اسلام علیکم ابھی ایمی کچن میں ویلکم تو پھر نئی ریسی پی کے ساتھ عزیر ہوں ہیں جس کا نام ہے چکن کیمہ پرانٹھا یہ بڑا مزی کا بنتا ہے اور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اس سے آپ کو ریسی پی کا اچھے سے پتہ چلتا ہے تو ٹائم بیسٹ کیے بگر چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف تو آدھا کلو میں نے چکن کا کیمہ اس کے اندر ایٹ کر رہا ہے آدھا کلو چکن کا کیمہ لے لیا ہے دو میڈیم سائز کیے ہم نے بارک چوپ کیوی پیاس لے لیے بارک چوپ ہوئے دو میڈیم سائز کی ٹی مارٹر لے لیے ہم نے لال مچ پاورڈر لے لیا ہے اس کے اندر ون ٹی بل سپون پاورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون ہاپ ٹی سپون شامل کریں گے ہلدی ون ٹی سپون شامل کریں گے نمک ہری مرچے پانس سے چھے چھوپ اچھے سے کوٹی ہوئی لیمن جوس ایک ادھا تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم ہاپ ٹی سپون اس کے اندر پیسا ہوا شامل کریں گے ون ٹی سپون اور یہ سب چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیئے تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف کڑھائی لے لیے ہم نے اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے 4 ٹی سپون جتنا اس کے اندر آئل ڈالیں گے اور اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم شامل کریں گے پیاس اور پیاس کو ہمیں براون نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اس کو وائٹ وائٹ سا جیسے ہو جاتی ہے پیاس وہ چھوڑ دیں گے ایک دو منٹ کے لیے بس اس کو پکائیں گے ہم اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے کیمہ اپنا کیمہ ڈال دوں گی میں اس کے اندر تو یہ میں نے چوپر میں چوپ کیا ہوا کیمہ ہے میرا تو اس لیے آپ کو اس طریقے سے لگ رہا ہوگا اور یہ دیکھ سکتے ہو اب میں اس کو اچھے سے ویڈیو کو پاسٹ کیا ہوا ہے اور اس لیے میں اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی تو جتنا یہ وائٹ وائٹ سا کیمہ ہمارا پنک پنک سا ہو جائے گا اس کے بعد ادرک لسن ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک دو منٹ اس کو پکانے کے بعد ادرک لسن ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اب ایک آد منٹ ہم چمت چلائیں گے اچھے سے پھر اس کے بعد ہم مسالے ایٹ کریں گے گرم مسالہ زیرہ پاوڈر لالمش پاوڈر حلدی پاوڈر اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک اور ہری مرچے اس کے اندر شامل کریں گے جو ہم نے چوپ کی ہوئی ہیں کوٹی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہلکی سی موٹی موٹی ہری مرچے ہوں گی تو بہت اچھا لگتا ہے بلکل ایک دم پیس کے پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کا تو اس لیے میں نے آپ کو اسی طریقے سے دکھایا ہے اور اب اس کو ہم ایک دو منٹ تک کیلئے بھونیں گ مارٹا ریٹ کر دیں گے دو تین منٹ اس کے اندر اور ہم چمت چلائیں گے اور چسے اس کو ٹیمارٹرو کو سوفٹ ہونے کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانچ دس منٹ کے لیے تو یہ پانچ دس منٹ بعد ہم واپس آئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ اب یہ سب سوفٹ ہو گئے ہیں اب بس اس کی بھنائی کرنی ہے ہمیں اور پھر ہمارا کیمت تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ ٹیمارٹرو کو اچھے سے بھون کے اور جو ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا تھا وہ ہم اس کے اند اندر ڈال دیں گے اور بہت مزے کا ہمارا جو ہے نا یہ کیمہ تیار ہوگا ہے اینڈ میں ہمیں لمن چوز ڈالنا ہے پہلے سے ہمیں اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے تو اب بچا ہوا بھی ہرہ دھنیا جو میں نے بچایا تھا وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو تھوڑا سا چمت چلا لیں گے باقی کا ہرہ دھنیا بھی ڈالنے کے بعد اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے میں دم پر رکھ دوں گی اس کے بعد پھر ہم باقی کی چیز کرتے ہیں کیمہ پرانٹی کی سوس تیار کر لیں گے تو سوس کے لیے ہمیں ہاف کب میونیز چاہیے چار سے پانچ ہمیں لسن کے جوے چاہیے لمن جوس چاہیے ایک ادت پورا بڑا لیمن کا پانچ سے چھے ہری مرچ چاہیے ہری دھنیا کی ایک چٹھائی گڑی اور پودینے کی بھی ایک چٹھائی گڑی اب ان سب کو ہم اچھے سے پیس لیں گے اس کا ایک پیسٹ ہمیں بنا لینا ہے جیسے ہم چٹنی ما ویرا کے لیے بناتے ہیں ہم بلینڈر کی مدد سے اس کو پیس لوں گی شکل کچھ اس طریقی کی آ پیس لیں گے تو چلتے ہیں اپنے رول پرانٹھے بنانے کی طرف تو یہ پرانٹھے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے سوس ایٹ کریں گے پھر کیمہ ایٹ کریں گے پیاز تھوڑی سی ڈال دیں گے اور اس کو رول کر دیں گے اور یہ بہت مزے کا پرانٹھے بنتے ہیں پرانٹھو کی ریسپی میں پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہ دیکھیں پھر سے میں اس کے اندر سوس ڈال دی ہے اور اس کے بعد پ پھر ہم اس کے اندر دوبارہ سے کیمہ ایٹ کریں گے پھر پیاز ایٹ کریں گے اور اس کو رول کر دیں گے آپ کو کیمہ زیادہ پسند ہے آپ بھر بھر کے ڈالیے اور سوس بہت ٹیسٹی لگتی ہے لگ سے بھی کھانے کے ساتھ تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے ضرور بتائے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ میرے ساتھ انسٹرہ پر بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں بٹر پیپر کے مدد سے میں اس کو طرف فول کر لوں گی کیونکہ ہم بنا رہ ہیں کیمہ پرانٹا تو کیمہ ہمارا نکل نہ جائے تو بٹر پیپر آپ لازمی لگایا کریں اور چلتے ہیں اس کی ڈیکوریشن کے طرف تو یہ کچھ چھوٹی سی میں نے ڈیکوریشن کر دی ہے اور آئی حب سا آپ کو پسند آئے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں بل آئیکن کو پرس کر دیا کریں اس سے میری ہر نیو نوٹیفکیشن کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی پھر نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ